اب ان خدبات کے مباحث کا مختصر تذکرہ میں بیان کرتا ہوں پہلے خدبے علم اور مذہبی مشاہدات میں کائنات کی حقیقت اور کائنات کی تغیر پذیری میں انسان کا منصب کائنات اور خدا کائنات اور انسان انسان اور خدا کے بہمی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کائنات کے بارے میں فلسفہ اور مذہب کے رویہ کا جائزہ لیتے ہیں فلسفہ اور مذہب کے مشترک اور غیر مشترک امور سے بحث کرتے ہیں پھر ظاہر اور باطن یعنی مارئی اور غیر مارئی حقائق یا عالم محسوسات اور عالم اقدار و ارواح کے بارے میں مختلف مذاہب کا طرز عمل بیان کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن مطالع نفس و آفاق پر کیوں زور دیتا ہے پھر حقیقت تک رسائی کے ذرائع کی حیثیت سے اقل و وجدان پر بحث کرتے ہیں ان مباعث کے ذہل میں وہ بتاتے ہیں کہ ایمان محض جذبے یا تاثر ہی کا نام نہیں بلکہ اس میں اقل کی آمیدزش بھی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی اصولوں کا انحصار معقولیت پسندی پر ہے لیکن دین و ایمان کو اقل کی روشتی میں دیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر فلسفے اور اقل کی تفوق کو تسلیم کر لیا جائے فکر اور وجدان ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک ہی سرچشمے سے فیضیاب ہیں برگسہ کا یہ کہنا درست ہے کہ وجدان اقل ہی کی ترقی آفتہ شکل ہے وہ بتاتے ہیں کہ سقرات اور افلاتون محسوسات کے علم کو غیر حقیقی خیال کرتے ہیں اس لیے آیان نامشود یعنی انویزبل آئیڈیاز پر استار ہیں جبکہ اسلام باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی اہمیت دیتا ہے اے شریعاتی تینکرز کا نظب لین اسلام کے اصولوں کی یونانی ڈائلیٹکس کی مدد سے حمایت کرنا تھا کینٹ نے انسانی اقل کی حدود واجئے کی جبکہ غزالی اقلیت کی بھول بھلیئیوں سے نکل کر سوفیانہ واردہ تک پہنچتے ہیں جن سے اقل و فکر کی محدودیت ان پر واضح ہوئی البتہ وہ اس حقیقت کو نہ پاسکے کہ اقل و وجدان آپس میں مربوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے اساسی تصورات کو فلسفیانہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان ترقی پذیر زندگی کی حرکت کو محسوس نہ کرے تو اس کی روک پتھر کی مانن سخت ہو جاتی ہے اور انجام کار انسان بے جان مادے کی سطح پر آ جاتا ہے اس لیے کلی ادراک کے لیے ہمیں حسی علم کے علاوہ علم باطن بھی سیکھنا چاہیے اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا موثر سائنسی طریقہ کار نہیں جس کی وساطت سے ہم سوفیانہ شعور کے اناثر ترقیبی کے جائزہ کر سکیں جبکہ سوفیانہ مشاہدہ ہی حقیقت کے کلی علم کے حصول کا باعث بنتا ہے یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ مذہب نے سائنس سے پہلے ٹھوس تجربے کی ضرورت پر زور دیا ہے دراصل مذہب اور سائنس میں یہ تنازہ نہیں کہ ایک ٹھوس تجربے پر قائم ہے دوسرا نہیں شروع میں دونوں کا تجربہ ٹھوس ہوتا ہے ان دونوں کے مابین تنازہ غلط فہمی ہے کہ دونوں ایک ہی تجربے کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں مگر ہم بھول یادتے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسانی محسوسات اور تجربات کی ایک خاص طرز کی کونہ پر رسائی حاصل کرنا ہے